ایک پچھتر سال کی اممہ نے اپنے بوڑے شوہر کو آواز دی کہ اجی سنیے گا یہ علماری کا شیشہ نہیں کھل رہا بوڑا باپ آگے بڑھا اور کھولنے کی کوشش کی لیکن زیادہ کامیاب نہ ہو سکا جوان بیٹا آگے بڑھا ذرا سا زور لگایا تو آسانی سے کھل گیا اور غصے سے بولا لو جی یہ بھی کوئی مشکل کام تھا باپ مسکرائیا اور بولا بیٹا یاد ہے جب تو بچہ تھا اور گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا تو میں جان بوجھ کر آہستہ آہستہ تیرے دروازہ کھولنے میں اس طرح مدد کرتا تھا کہ تو سمجھے کہ دروازہ تو نے خود کھولا ہے تاکہ تیرے اندر اعتماد آئے تیرا دل نہ ٹوٹے اور تیری حمد بڑھے باپ کی بات سننا تھی کہ جوان بیٹا متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے اسی طرح ایک طفعہ بڑے باپ نے بیٹے سے پوچھا یہ جو تم نے نئی گاڑی خریدی ہے اس کا نام کیا ہے بیٹا بولا ہانڈا چند لمحوں بعد بڑے باپ نے پھر گاڑی کا نام پوچھا تو اس نے دوبارہ سوال کیا بیٹا حیران ہو کر بولا ابو ہانڈا ہے رات کو سونے سے پہلے باپ نے پھر سوال کیا کہ اس گاڑی کا کیا نام ہے جو تم نے خریدی ہے اب تو جوان بیٹا کنٹرول نہ کر سکا اور غصے میں بولا آپ کو کتنی مرتبہ بتاؤں ہانڈا 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 باپ خاموش ہو گیا علماری سے تیس سالہ پرانی نوٹ بک نکالی اور بیٹے سے کہا ذرا اس کا یہ صفحہ تو پڑنا بیٹے نے بادل ناخواستہ صفحہ پڑنا شروع کیا جس میں لکھا تھا آج میری خوشی کا بہت بڑا دن ہے کیونکہ میرے بیٹے نے پہلی دفعہ لفظ چڑیا بولا اور مجھ سے پچیس مرتبہ کہا بابا وہ کون ہے اور میں نے خوشی اور مسررت کے ساتھ پچیس مرتبہ جواب دیا بیٹا بولو چڑیا 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 جوان بیٹا حیرانگی سے ایک ایک لفظ پڑتا جاتا اور آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی کرونوں سلام ہوں اس ماں پر کہ جو دسترخواں پر جب بھی غزا کم پڑنے لگتی سب سے پہلا بندہ جو کہتا ہے مجھے تو آج بھوک ہی نہیں تھی وہ ہے ماں حاملگی کے دوران جب جب بچہ ماں کے پیٹ میں زور سے کہیں لات مارتا تو خوشی سے سب کو بتاتی لیکن اولاد کے پاس آج رات کو سونے سے پہلے اس کے پاؤں دبانے کے لیے وقت نہیں اے کاش کہ ایسا ممکن ہوتا کہ زندگی آخر سے شروع ہوتی کہ مرتے وقت ماں کی آغوش ملتی اور جان نکلتے ہوئے اس کی میٹھی میٹھی لوری سننے کو ملتی ماں باپ جو بچوں کو خلوص عشق کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ بچے ان کی ویل چیر پکڑتے ہوئے شرماتے ہیں واقعی کسی نے کیا خور کہا ہے کہ ایک ماں باپ دس بچوں کو سنبھال سکتے ہیں لیکن دس بچے ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں کیسے پالا اور کیسے ہمارے ناز اور نخرے اٹھائے اللہ رب العزت بھی قرآن میں فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا اور ماں باپ کے لئے یہی انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تُو میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم فرمایا تھا اللہ رب العزت جن کے ماں باپ اس دار فانی سے رہلت فرما گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و وافیت و سلامتی والی ترازی عمر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین